دوستو گرابی رویت شرمہ اور ہاردک پانڈیا کو بہترین کپتان مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کی ہار کے بعد سچن تیندل کر کرن پولارڈ اور نیتا امبانی نے دیا ہاردک پانڈیا پر سنسنی گیز بیان جیاں دوستو ممبئی کو پچپن رن سے ہرانے کے بعد گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا پر ممبئی کے کھیمے کی طرف سے سچن تیندل کر کرن پولارڈ اور نیتا امبانی نے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیاروں تلے زمین کسک جائے گی تو آخر کار ممبئی کی ہار کے بعد سچن پولارڈ اور نیتا امبانی نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں سے کون ہے بہترین کپتان اس بات کا جواب نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دے دوستو ممبئی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں گجرات کو پچپن رن سے جیت مل گئی ہے اس مقابلے میں گجرات کی ٹیم ٹاؤس ہار کر پہلے بلے بازی کرنے کے لیے آئی اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو سات رن چھے وگٹ کے نقصان پر بنا پائی جہاں شبمن گل نے سروادک چھپن رن بنائے تو ممبئی کے لیے پیوش شاولا نے دو وگٹ لیا اس کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم بیس اوور میں ماتر ایک سو باون رن نو وگٹ کے نقصان پر بنا پائی جہاں نیحال نے سروادک چالیس رن کا یوگدان دیا اس کے علاوہ گجرات کی ٹیم کی طرف سے نور احمد نے سروادک تین وگٹ حاصل کیے ایسے میں ممبئی کی ہار کے بعد سچن تیندلکر کرن پولارڈ اور نیتا امبانی کا بیان سامنے آیا ہے جس میں سچن تیندلکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں روحیت شرما کی کافی زیادہ خراب بلے بازی اور کپتانی دیکھنے کو ملی ہے روحیت شرما ممبئی کی ٹیم کے سب سے بہت فبون کھلا رہی ہیں لیکن پھر بھی ان کا پردرشن خراب لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے ان میں ہمیں کافی امید ان سے تھی کیونکہ وہ انوبہوی ہونے کے کارن ذمہ داری سے بہتر پردرشن کر سکتے ہیں برنتو انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے تو بہتر گجرات کے کپتان اور ممبئی کے پورف کھلاڑی ہارتک پانڈیا ہیں جنہوں نے کم عمر میں ٹیم کو سمحل کر مضبوطی پار لے جانے کا کار رکھیا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو روحیت شرمہ کو مجبوراً ٹیم کی کپتانی سے ہٹانا پڑے گا اور ہارتک پانڈیا کو ہمیں کسی بھی قیمت پر شامل کرنا پڑے گا تو وہیں کرن پولارڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں روحیت شرمہ کی خراب بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے روحیت شرمہ کی خراب بلے بازی کے چلتے مقابلے میں ممبئی کی ٹیم کو خراب شروعات ملی ان سے تو بہتر پردرشن ہارتک پانڈیا نے کیا ہے اور ہارتک پانڈیا کی بہترین بلے بازی اور گین بازی کے ساتھ کپتانی میں سے کافی زیادہ پرباویت میں ہو گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہارتک پانڈیا اگر اسی طریقے سے بہتر پردرشن کرتے رہے تو انہیں آئی بیال کا نمبر ون کپتان بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا اور ہمیں مجبورن میں روحیت شرما کو باہر کرتے ہوئے ہارتک پانڈیا کو شامل کرنا پڑے گا اور اپنی ٹیم کا کپتان مزبوری میں بنانا پڑے گا اس کے علاوہ نیتا مبانی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے دو سالوں سے ممبئی کی ٹیم کا خراب پردرشن دیکھنے کو ملا ہے ممبئی کی ٹیم حد سے زیادہ خراب پردرشن کر رہی ہے جس کے پیچھے کپتان روحیت شرما کی خراب کپتانی اور خراب بلے بازی ہے روحیت شرما سے بہتر کئی کپتان ہے جن میں ہارتک پانڈیا موجود ہے ہارتک پانڈیا کو ہم نے باہر نکال کر غلط کیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہارتک پانڈیا کو شامل کرنے کے لیے اب ہم پورا زور دینے کی کوشش کریں گے ہارتک پانڈیا اگر ہماری ٹیم میں آ جاتے ہیں تو ان کو اپنی ٹیم کا کپتان بنائیں گے کیونکہ ان کے پاس روحیت شرما سے بہتر کپتانی کی قابیلیت ہے جس کے چلتے ممبئی ایک بار پھر سے جیت کی پڑری پر لوٹ کر چیمپئن بننے کی کوشش کرے گے دوستوں گجرات کے بلے بازوں کے توفانی پردرشن کے بعد آیا گجراتی گیند بازوں کا توفان تو وہیں ممبئی کے بلے بازوں نے ویس پھوٹک بلے بازی کر کیا چہمتکاری پلٹوار جو یہاں دوستوں ممبئی اور گجرات کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مقابلے میں گجرات کے بلے باز شبمنگل ڈیویٹ میلر، ابھیناو منوہر اور راہل تیوتیا کی ویس پھوٹک بلے بازی کے بعد گیند بازوں کی خوفناک گیند بازی دیکھنے کو ملی ہے تو وہیں ممبئی کے بلے بازوں نے پلٹوار کرتے ہوئے مقابلے میں رومانچ کی ساری حدیں پار کر دی تو آخر کیا کچھ گھٹا اس مہا مقابلے میں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو آئی پیل دو ہزار تیس کا چھتیسوہ مقابلہ آئی پیل کی دو مضبوط ٹیم ممبئ انڈینز اور گوجرات ٹائٹنز کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر احمد آباد کے میدان پر کھیلے گیا اس مقابلے میں ممبئی کے گپتان روہر شیرما نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے گوجرات کی ٹیم کو آمنترت کیا اس توران ممبئی کے ٹیم دو بدلاؤں کے ساتھ میدان پر اُتری تو گوجرات کی ٹیم نے کوئی بھی بدلاؤں نہیں کیا اور اس بیچ گوجرات کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات شپمنگل اور دھیمان ساہا کی سلامی جوڑی نے کی تو دوسری طرف سے گیند بازی کی شروعات ارجون تندلکر نے کی جہاں پر ارجون تندلکر نے پہلے اوبر میں زبردست گیند بازی کرتے ہوئے ماتر چار رن دیئے اور اسی بیچ تیسرے اوبر میں ارجون تندلکر نے زبردست گیند بازی کرتے ہوئے بارہ رن کے سکور پر ممبئی کی ٹیم کو پہلا ویکیٹ دلا دیا جہاں پر ارجون تندلکر نے ردیمان ساہا کو ویکیٹ کیپر شان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اس دوران ردیمان ساہا سات گیندوں پر ماتر چار رن بنا پائے جس کے بعد بلنے بازی کے لیے کپتان ہاردک پانڈیا میدان پر آتے ہیں اور ایسے میں کپتان ہاردک پانڈیا اور شکمنگل نے مل کر ٹیم کو سنبھالا اور 38 رنوں کی ساجداری کی اور اسے بیچ پاور پلے میں 25 رن ایک ویکیٹ کے نقصان پر گجرات نے بنا دیئے تھے لیکن پاور پلے کے تورنت بعد اگلے ہی اوبر میں پیوش شاولہ نے پہلی ہی گیند پر کپتان ہاردک پانڈیا کا سب سے بڑا ویکیٹ لے لیا جہاں پر کپتان ہاردک پانڈیا چودہ گیدوں پر ایک چوکی کی مدد سے 13 رن بنانے کے بعد باؤنڈری پر کھڑے سوریا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلنے بازی کے لیے ویجے شنکر میدان پر آتے ہیں تو وہیں دس میں اوبر میں شبمنگل نے تیس گیندوں کا اپیوگ کرتے ہوئے اپنا اردشہ تک ٹھوکا اور اسے بیچ شبمنگل زیادہ سمیں تک پاری کو آگے لے جانے کا کام نہیں کر پائے اور بارہ میں اوبر میں کمار کارتیکے کی گیند پر سوری کمار کے ہاتھوں باؤنڈری پر کھڑے سوریا کے ہاتھ ہو گئے اس دوران شبمنگل 34 گیدوں پر سات چوکی اور ایک چھکی کی مدد سے 56 رن بنانے کے بعد پاویلین لوڈ گئے تھے جس کے بعد بلنے بازی کرنے ڈیویڈ ملار آتے ہیں وہیں دوسری طرف سے ویجے شنکر نے بھی اپنا ویکیٹ جلدی ہی دے دیا جہاں پر 13 مہیں اوبر میں پیو شاولہ کی گیند پر ویجے شنکر ٹیم ڈیویڈ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس دوران ویجے شنکر 16 گیدوں پر ایک چوکی اور ایک چھکی کی مدد سے 19 رن بنانا کر کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلنے بازی کرنے آبھینو منوہر آتے ہیں اور اس دوران دونوں نے بےہترین بلے باززی کرتے ہوئے سترہنے اوبر میں اردھ شتکیے ساجداری پوری کی اور ویس پھوٹک بلے باززی کرتے ہوئے اکہتر رنوں کی ساجداری پوری کی اسی بیچ اور نیسویں اوبر میں ریلے میریڈرٹ نے ویس پھوٹک بلے باز اربیناو منوہر کو باؤنڈرے پر کھڑی جیسن بہرینڈروف کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور اس دوران منوہر 21 گیدوں پر 3 چھوکے اور 3 چھکی کی مدد سے 42 رن بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے باززی کرنے راحل تیوتی آتے ہیں تو وہیں دوسری طرف سے بےہترین بلے باززی کر رہے جیویڈ میلر انتی موبر میں جیسن بہرینڈروف کی گیند پر سورے کمار کی ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اور اس دوران جیویڈ میلر 22 گیدوں پر 2 چھوکے اور 4 چھکی کی مدد سے 46 رن بنا کر کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے راشد خان آتے ہیں جنہوں نے دو رن بنایا تھے دوسری طرف سے راہول ترپاٹھی نے ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے پانچ گیندو پر تین چوکے کی مدد سے بیس رنوں کی باری کھیلی جس کے چلتے دو سو سات رن چھے وکیٹ کے نقصان پر گجرات نے بنا دیئے تھے اور اس دوران ممبئی کی ٹیم کی طرف سے پیوش چاولہ کو دو وکیٹ ملے تو وہیں جیسن بہرینڈروف، آرجون تیندولکر، ریلے میریڈتھ اور کمار کارتیکے کو ایک ایک وکیٹ ملا تو وہیں دو سو آٹھ رنوں کے لقش کا بیچھا کرنے اتری ممبئی کی ٹیم کی دھرف سے باریک شروعات کپتان روہد شرما اور اشان کشن نے کی تو وہیں دوسری طرف سے گجرات کی ٹیم نے شبمنگل کی جگہ پر جوشوا لیٹل کے ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں انٹری ہوتی ہے اور اسی بیچ گیندبازی کی شروعات محمد شامی نے کی گیندبازی کرتے ہوئے اوبر میں ماتر ایک رن دیتے ہوئے پورے اوبر میں دو رن دیئے اور اس کے بعد اگلے اوبر میں گیندبازی کرنے آئے ہارڈک پانڈیا نے بھی بےہترین گیندبازی کرتے ہوئے ماتر دو رن پانچ گیندوں پر دیئے لیکن اسی بیچ چار رن کے سکور پر پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا ممبئی کو دے دیا جہاں پر ہارڈک پانڈیا نے ویرودھی ٹیم کے کپتان روہد شرما کو آٹھ گیندوں پر دو رن بنانے کے بعد کوٹ اینڈ بولڈ کرا دیا اور اس کے بعد بلے بازی کرنے کیم رن گرین میدان پر آتے ہیں جس کے بعد اگلے اوبر میں دو رن آگے تھے وہیں چوتھے اوبر میں مومنٹم بدلتے ہوئے گرین نے ہارڈک پانڈیا کو چھکا لگا دیا اور اتنا ہی نہیں اوبر میں ایک اور چوکا لگاتے ہوئے بارہ رن بٹورے جس کے بعد ایک بار پھر سے گیندبازی کے لیے محمد شمی آتے ہیں لیکن اس بار اشان کشن نے چوکا لگا کر مومنٹم اپنی طرف حاصل کرتے ہوئے اوبر میں آٹھ رن بٹورے اور پاور پلے کے انتیم اوبر میں گیندبازی کرانے کے لیے راشد خانہ ہے جنہوں نے زبردست گیندبازی کرتے ہوئے اوبر میں ماتر تین رن دیئے جس کے چولتے پاور پلے میں انتیس رن آ چکے تھے تو وہیں اگلے اوبر میں گیندبازی کے لیے نور احمد کو بلایا گیا جہاں پر انہوں نے زبردست گیندبازی کرتے ہوئے تیرہ رن دیئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اوبر میں بیالیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر مومبائی کی ٹیم نے بنا دیئے تھے اور جس انداز سے گیندبازی اور بلے بازی دیکھنے کو ملی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مقابلہ کافی زیادہ رومانچک ہوگا اور انتھ میں گجرات کی ٹیم جیت جائے گی دوستو ارجنت اندلکر کی توفانی گیندبازی کے بعد آیا شکمنگل کا توفان دیکھ کرنے دھاردار گیندبازی کر بلے بازوں کو پریشان کیا تو وہیں واپس کر شکمنگل نے ایسا توپانی پردرشن دکھایا جس کے بعد مومبائی کی ٹیم کی آنکھیں بھوٹی کی پھوٹی رہ گئی تو آخر کار کیسے خراب شروعات کے باوجود گجرات نے بےہترین پردرشن کر مومبائی کو نیستہ نابود کیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی ساتھی ساتھ اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو ویڈیو گرینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شکمنگل ڈیویڈ ملر اور ہاردک پانڈیا میں سے کون بےہترین بلے باز ہے اپنے جواب گومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو آئی پیل دو ہزار تیس کا چھتیسوا مقابلہ آئی پیل کے دو چیمپین ٹیم مومبائی انڈینز اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ گجرات کے گھریلو میدان احمداباد کے نریاندر مودی اسٹریڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس مقابلے میں مہمان ٹیم کے کپٹان روہد شرما نے ٹوز چیت کر پہلی گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے گجرات کی ٹیم کو آمنترت کیا اس دوران گجرات کے ٹیم بینہ بدلاؤ کے میدان پر اتری تھی تو دوسری طرف مومبائی کی ٹیم میں دو بدلاؤ ہوئے اور اس بیچ گجرات کی طرف سے پاری کی شروعات گجرات کے ویسپوٹک بلے باز شکمنگل اور ردیمان ساہا کی سلامی جوڑی نے کی دوسری طرف گیند بازی کی شروعات مومبائی کے لیے ارجون تندل کرنے کی ارجون تندل کرنے سبردست گیند بازی کرتے ہوئے پہلی ہی گیند پر بلے باز ردیمان ساہا کو پریشان کیا